حجرہ ملک من حاج الدین عطمان خیل پختن ولی کا ایک مضبوط اور قلیدی دارہ حجرہ جو صدیوں سے اس طرز زندگی کا بنیاد حصہ رہا ہے حجرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وہ چوٹا سا کمرہ جہا عرب جا کر اپنے مسائل حل کرنے کے لئے سلاح مشورے کرتے تھے آج چونکہ خوشی کا موقع ہے اس لئے لوگ حجرہ ملک من حاج الدین عطمان خیل میں مبارک بات دینے آ رہے ہیں اس خوشی کے موقع پر گاؤں والوں کے لئے زیاپت کا انتظام بھی ہوا ہے اکثر شادی بیعہ کے موقع پر یہاں بڑے جانور جیسے گائے بیل بینس کا گوشت اور چاول بڑے دیگوں میں پکا کر پھر اہلیانی علاقے کو کلایا جاتا ہے شادی بیعہ کا رواج اب ذرا جدید ہو چکا ہے پہلے پہلے شادی بیعہ کے موقع پر زیاپت میں گوشت پکا کر بڑے بڑے میٹھی کے برتنوں میں لوگوں کو کلائے جاتا تھا جسے ہم پشتو زبان میں تالی کہتے ہیں لوگ چرپائیوں یا سادہ چھٹائیوں پر بیٹھ کر کانا کاتے تھے لیکن اب وقت بدل رہا ہے دلہن پہلے پالکی میں لائی جاتی تھی بارات پہی دل چلتی تھی یا اون پر پالکی رکھ کر لائی جاتی تھی لیکن اب موٹرکاروں کے جلوس میں بارات جاتی ہے اور لوگ جب زیاپت کے لیے آتے ہیں تو کرسیوں پر بیٹھ کر ایک نئی روایت کے ساتھ کانا کاتے ہیں پس وقت بدلہ ہر چیز بدلی لیکن نئی بدلہ تو حجرہ نہیں بدلہ وہی پرانی روایت کے علمبردار لیکن نئی جہت کے ساتھ کچھ محاققین کا خیال ہے کہ حجرہ کا تصور زمانے قدیم سے موجود تھا پہلے ایسے عطل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یعنی بزرگوں اور بہادروں کے بیٹھنے کی جگہ پھر جب پختون نے اسلام قبول کیا تو عربی کا یہ لفظ حجرہ پشتونوں نے عطل کے لیے محسوس کیا پرانے وقتوں میں ہر گوہ میں ہر خیل نصب کا ایک مشترکہ حجرہ ہوتا تھا جہاں علاقے کے مشران ملک بیٹھ کر لوگ کے مسائل حل کرتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حجروں کی اشترکیہ تب ختم ہو رہی ہے ہر گر کا اپنا آلگ حجرہ بنتا جا رہا ہے حجروں میں بزرگوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جب بزرگ حجرے میں آتا ہے تو نوجوان احترام انکڑے ہو جاتے ہیں پختون معاشرے میں مشر کشر بڑے چھوٹے کے تصور کو اہمیت دی جاتی ہے حجر میں جب بزرگ باتیں کرتے ہیں تو نوجوان احتراماً خاموش رہتے ہیں البتہ کبھی کبھی نوجوان حجروں میں اپنے آلگ ٹنگ ٹکور کا پروگرام بھی کرتے ہیں یہ پروگرام میلس، گڑے، ستار، بنجو، رباب کے ساتھ بدلہ، ٹپا، غارہ، چاربیتا، بگتائی، سندرہ گاہ کر جوش پیدا کرتے ہیں جس میں پختون ولی کے اناثر کا بیان ہوتا ہے حجرہ ایک کمیونٹی سندر بھی ہے ایک تپریح کی جگہ بھی ہے اور ایک درزگاہ بھی ہے جہان و جوان مقالمیں سیکھتے ہیں کیونکہ گاہ و بر کے بڑے بوڑے پارے غوکات میں جب حجے میں آکر باتیں کرتے ہیں تو نوجوان ان کی باتوں سے مقالمے کا ہونر سیکھتے ہیں اس لئے اگر کوئی پشتون ڈگریابتہ ہو لیکن حجے کے عداب سے باخبر نہ ہو تو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان حجرہ پاس نہیں ہے اور حجے کے روایات سے باخبر نہیں پس حجے میں بڑوں کے ساتھ بیٹنا چاہیے تاکہ اپنے پشتون روایات کی سمجھ بوجھ حاصل ہو سکے